بکرے آپ نے رکھے ہیں ان کے لیے ایک ٹائم جو بندہ لازمی ہے جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو میرے کسان بھائیو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا دوست امیر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ بزنس انفو فارمنگ بزنس انفو میں آج بہت ہی منفرد اور دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیو آپ کے لیے لے کے ہوں آج کی ویڈیو ہے گوڈ پلاس بیڈ فارمنگ یعنی آپ بیڈ بھی اور گوڈ بھی دونوں اکٹھے رکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ زوجل آپ کو فائدہ لازمی ہوگا اگر آپ گوڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا بیڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس بھائی کو نقصان کیسے ہوا اور اس نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے ایکسپیرینس کتنا چاہیے ان کی خوراک کون سی ہونی چاہیے ان کو سردی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے آج کی مکمل فیزیبیلٹی گوڈ فارمنگ کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے اور بیڈ فارمنگ کے بارے میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب چینل کو لازمی کیجئے گا تو چلے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم بھائی آپ کا نام میرا نام دانش عبداللہ علی اچھا یہ جگہ کون سی ہے بمبا والا ہیڈ بمبا اچھا دانش بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصہ سے گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں میں تقریباً ڈیرھ سال سے ماشاءاللہ آپ نے اس کام کا آگاز کس طرح کیا آپ کا یہ جو ڈیرھ سال کا تجربہ ہے اس کے مطلق تھوڑا سبتہ ہیں میں نے یہ کام بڑے بھائی کے گہنے پر کیا بھائی سے آئے تھے ہم دونوں نے مل کے یہ کام کیا تھا تو میرا یہ جو تجربہ اس میں میں نے تقریباً 808 جانور لائیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی میں اچھی ویکسین نہیں کر سکا اور کچھ اتنا اچھا دیانی اس میں دے تک تو اس وجہ سے میرے جانور جو آنا مٹیلٹی کافی زیادہ ہوئی ہے اچھا ضائع بھی ہوئے ہیں ہاں جی ضائع بھی ہوئے ہیں مٹل آپ 808 لے کر آئے تھے اس کے علاوہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے عید پر کچھ بکرے بھی سیل کی ہیں ان کے مطلق بھی بتائیں جی میں بیس بکرے لے کر آیا تھا ایک تجربے کے طور پر تو وہ بکروں کا جو ہے میرا ایکسپریئنس کافی اچھا رہا ہے وہ لائکے تین چار ماہ میں ان کی اچھی نشنمہ کر کے تو اس جو میں نے تقریباً تین لاکھ روپیہ جو بکروں سے حاصل کیا تھا کتنے ماہ میں تقریباً چھے سات ماہ میں چھے سات ماہ میں تو یہ جو آپ بکرے لے کر آئے تھے یہ جو لاسٹ اید ہے اس پہ سیل کی ہیں جی یہ لاسٹ اید سیل کی ہیں تو وہ بکرے کون سی نسل کے تھے وہ بکرے لوئی نسل کے تھے بیادی سلائے جو آپ نے ذکر کیا آپ کو چھے ماہ میں صرف بیس بکروں سے تین لاکھ بچتہ سلوئی ہے وہ اخراجات نکال کر ہے یا اخراجات اس میں شامل تھے وہ اخراجات شامل تھے تقریباً ایک لاکھ رپیہ اس میں اخراجات آگئے تھے اور دو لاکھ رپیہ جو ہے نا میرا پرافٹ تھا اچھا ابھی یہ جو گوٹ فارمینگ آپ بکریاں لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس بیڑے بھی ہیں تو ابھی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بکرے لاکھری سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے یا کہ بکریوں سے بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں جو علاقے خوشک ہیں ان علاقوں میں بکریوں بغیرہ جو اچھی ہیں ہمارا علاقہ سیالکوٹ اس میں نمی ہے بارشیں کافی زیادہ ہیں تو چارہ ان کے لئے خوشک ہوتا ہے خوشک چارے پہ اچھی نشنما پاتے ہیں تو ہمارے سیالکوٹ میں یہ ہے کہ آپ بکرے لے آئیں دوسرے علاقوں میں وہاں سے اچھی فرق فرق پہ مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ بکرے لے آکے تو ادھر جو انا ان کے اچھی نشنما بغیرہ خوشک خوراک بندہ اچھا ان کو ڈال کے آپ تیار کر کے سیل کریں وہ جو انا کام اچھا ہے یہ بیڑ بکری رکھنے کی نسبت سے ٹھیک ہے تو ابھی اس وقت آپ کے پاس کتنے جانور ہیں میرے پاس تقریباً چالیس بینتالیس جانور ہیں پینتالیس تو کس سیل کتنے کی ہیں میں نے سیل تقریباً بیس جانور کی بیس کی ہیں جی ان میں سے کوئی پرافٹ ہوئے نہیں ان سے پرافٹ ہوئے تو وہ کس طرح آپ نے سیل کی ہیں جتنے کی لے کے آئے تھے یا کیا حساب ہے اس کا وہ جتنے کی لے کے ہیں ان سے کچھ زیادہ سیل کی ہے لیکن اخراجات بھی اس پر آ جاتے ہیں لہٰذا وہ میرا کام اچھا ہے تقریباً ادھر جو سیال بہت زیادہ کرنی پڑتی تو وہ عام انسان جو ہمارا کھیتی بڑی کبھی ساتھ کام ہے تو پھر اس لئے دیکھ بالا چھینی کی جا سکتی اچھا کچھ لوگ صرف بکریاں رکھتے ہیں اور کچھ صرف بیڑے رکھتے ہیں آپ نے بکریاں اور بیڑے دونوں رکھی ہوئی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ جو ہے پہلے میں نے بیڑے لی تھی تو اس کے ساتھ بڑے بھائی نے بکریاں بھی لے آیا ان کے ساتھ تو تقریباً ادھر جو ہے بکریاں کی نسبت بیڑے اچھی رہتے ہیں نمی والے علاقے میں بیڑے کچھ بیتر رہتے ہیں تو جو آپ کے جانورز ضائع ہوئے ہیں وہ بکریاں تھی یا بیڑے تھی وہ زیادہ بکریاں بیڑے اشارہ معاد کام نسبتاً بکریوں کے تو ابھی آپ کے پاس یہ جو بکریاں اور بیڑے یہ کون کون سی نسل کی ہیں میرے پاس جو بکریاں وہ اپنا دوگلی ہیں دیسی وغیرہ تو جو بیڑے وہ مندری ہیں اور ایک دو لوئی بیڑے ایک لوئی اور دوسری مندری اچھا بھائی ایک بات کلیر کر دیں کہ جیسے بکری جو ہیں وہ پراغنٹ ہو گئے کتنی در پر بچے دیتی ہیں اور بیڑے جو ہیں پراغنٹ ہو گئے کتنی در پر بچے دیتی یہ پانچ ماہ میں دونوں دونے پانچ ماہ اچھا جس طرح بکری دو سے زیادہ بچے دیتی ہیں بکریوں کی ہوتی ہے شرع پدائش وہ بکریوں کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی آپ نے بتایا ہے اوورال مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا ڈیڑھ سال کا ایکسپیرینس آپ نے بولا ہے کہ 20 بکرے میں لے کے آیا ہوں تو ان سے مجھے تین لاکھ پر پروفٹ ہوا ہے اوورال آپ یہ جانور لے کے ہیں یہ آپ کو نفع بکش رہا ہے یہ نقصان بکش ہے اس کی وجہ یہ ہمارے علاقے میں ایک تو نمی ہے اور یہ ہوتا ہے نڑو جیسے جو گھاس ہوتا وہ کھاتے ہیں جب یہ کھاتے ہیں گرمی سال یہ کھاتے رہتے ہیں تو سردیوں میں گلڑ کی بیماری ہو جاتی ہے گلے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اندر سے جانور کو ختم کرتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو مسالہ تقریبا دوسرے دن روزانہ دینا پڑتا پھر کچھ بچت ہوتی ہے لیکن اوبر آل اچھا بھائی شرعہ معات زیادہ ہونے کی بجا بتا دیں کہ کون سی بیماری آپ کے جانور کے زیادہ لگ جس سے شرعہ زیادہ ہوئی تھی یہ گلڑ کی بیماری گلڑ کی بیماری اس کے علاوہ پیڑ کیلڑوں سے گلڑ کی بیماری پیدا ہوتی جب یہ گندے پٹھے پانی پیتے ہیں تو پیٹ میں کیڑ بگیر بناتے ہیں اس کے بجا کے علاج کے لئے کوئی احتیاطی بیماری اس کے علاج کے لئے دوائیں ملتی ہیں کچھ انجیکشن لگتے ہیں تو جو عناد دینے پڑتے ہیں کسی عرباد قرآن میں تقریبا تین ماہ بعد تین ماہ بعد بیڑ اچھا بیڑ کی اچھی مندری دخوا سکتے ہیں مندری جو کان چھوٹے ہوتی ہیں جی اس کے علاوہ آپ نے بتایا مندری دوسری نسل کون سی مندری کے لعوہ مندری مدری کجلی لگتے کیا پہچان کان بڑے کار کبڑے جا شد دیکھ ساون جو سامنے یہ سامنے پیش صور اس کو کتنے بچے ہیں؟ ایک بچہ ہے اس کا اچھا ایک ہی بچہ دی ہے مدری یہ ہے؟ ہاں جی یہ بھی مدری ہے ٹھیک ہوگیا اچھا بھائی یہ آپ کے ماشاءاللہ بیڑوں کے اور بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں آج کل سردی کا موسم ہے ان کو سردی سے کس طرح بچا رہے ہیں آپ؟ ان کو دودھ پلا گا جو ہے میں نے ایک کمرہ مقصص بنایا ہوا ہے الاغ سے بچوں کے لیے؟ جی تو اس میں چھوڑ دیتا ہوں رات کو رات ادھر ہی رہتے ہیں اس کمرے میں ان کے لیے کوئی سغولت بھی ہے؟ یا سمپلی؟ سمپلی بلکل سمپلی تو ادھر بہتر ہے؟ ہاں جی ادھر بہتر ہے اچھا صاحب یہ بتائیں آج کل آپ نے اپنے جانوروں کی روٹین کیا رکھیا ہے؟ ان کو سارا دن کیا آخ لاتے پلاتے ہیں؟ میری روٹین جو ہے میں نے دو آدمی رکھے ہوئے ہیں تو وہ صبح آٹھ نو بجے یا دس بجے جب تریل جو اتر جاتی ہے نا تو یہ لے جاتے ہیں پھر شام کو لے جاتے ہیں ایسے ہی گراس میں جو لگایا ہوگا لے رے پہ تو یہاں پھر یہ پٹلیوں پہ پتے وغیرہ رفتوں کھاتے ہیں تو جب آپ ادھر فارم پہ لے کر آتے ہیں ان کو کوئی چارہ وغیرہ یا اندانے وغیرہ نہیں کھلاتے ہیں؟ نہیں کوئی چیز نہیں اگر بکرے آپ نے رکھے ہیں ان کے لئے ایک ٹائم بندہ لازمی ہے جو آپ صبح یا شام اپنے بندہ سکتے ہیں تو جو یہ ہے یہ بندے پہ نہیں اچھا کام رہتا پھر زیادہ پیسے زیادہ ان پہ خرچہ زیادہ آتا ہے تو ابھی آپ کا اتنے جانوروں پر کیا ہر چار ہے؟ یہ جو دو آپ نے بندے رکھے ہیں صرف ان کی سیلری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہے گئی؟ یہ دو بندوں کی سیلری ہے ان کا مسالہ وغیرہ ان کی جو ہے ویکسینیشن اس کا خرچہ ہے تو بجلی وغیرہ ایسے جو ہنا چھوٹے چھوٹے خراشاتے ہیں ٹوٹل پچاس جانور ہے؟ ہاں جی ٹوٹل تو ان پہ کتنا خرچہ ہی نہیں ہے؟ اس کا کوئی ایسٹیمیٹ بتا دیں اس کا خرچہ تقریبا تیس ہزار پیاب بیس ہزار ہے تقریبا آجا ہے بیس؟ بیس ہزار ٹھیک اچھا کہتے ہیں کہ جانور کو چرائی کر کے پالا جا سکتا ہے یہ بکریوں جو ہوتی ہیں کیا ان کو اندر باندھ کے بھی پالا جا سکتا ہے چارہ ڈال کے؟ جی ان کو اندر بھی بکریوں کو خوشک چارہ جو سب سمیسٹ ہے تو آپ کو خوشک کوئی بھی چارہ لے کے ان کو ڈال سکتے ہیں اس کے توڑی ہو گئی ایسے جو باز علاقوں میں اپنی اپنی روائیتے ہیں تو آپ ان کو ٹال کے ہمارے علاقے میں یہ پال سکتے ہیں اندر رکھ کے؟ کہتے ہیں کہ مشکل پالی جا سکتے ہیں ان کو چرائی بہت ضروری ہے ہمارے علاقے میں بیسٹ اندر ہی ہے فارم کے اندر ہی ان کو ایک ٹائم بندہ دو گھنٹے ان کی روٹین جو ہوتی ہے دو تین گھنٹے کی وہ آپ چرا سکتے ہیں اچھا بھا یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو فارم کے اندر رکھ کر بھی پالا جا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو کوئی یہ پرافٹ دیں گی تیر تو اور خرچہ زیادہ ہو جائے گا ہاں جی خرچہ زیادہ ہوگا لیکن اس وجہ سے ان کو بیماری کام ہوگی تو جو ہے اگر آپ نے دو آدمی رکھے ہیں تو ایک آدمی سے بھی کام چال سکتا ہے آپ خود بھی کار سکتے ہیں یہ اندر رکھے تو تقریبا 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 پرافٹ اتنا زیادہ تو نہیں آئے گا تقریبا صاحب سے ٹھیک ہی آئے گا اچھا یہ بتا دیں یہ جانور کے لئے جو آپ نے شیڈ بنایا ہویا کتنی جگہ پر بنایا ہوئی شیڈ جو ہے یہ سو بائی تیس کا ہے سو بائی تیس اگر سو بائی تیس میں ہے آپ نے تو جانور کام رکھے ہیں میکسیمم کتنے جانور آ سکتے ہیں اور منیمم آپ نے کتنے رکھے ہیں ابھی میکسیمم دوڑہ سو جانور آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہ آپ نے تین جگہ پر شیڈ بنایا ہے اس کی خاص وجہ ایک آپ نے ایک سیڈ بنایا ہوئی ایک یہ ہے اور ایک باہر آپ نے بنایا ہوئی اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں اب سردی ہے یہ اندر آ جاتے ہیں جب دوب نکلتی ہے یہ باہر وارے میں چلے جاتے ہیں اچھا بھئی آپ نے ذکر کیا تھا پہلے کہ آپ ان کو مسالہ بھی دیتی ہیں وہ مسالہ آپ ہود تیار کرتے ہیں یہاں کے شاپ سے لے کر آتی ہیں وہ ہود بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں شاپ سے رہے مسالہ لے گیا شاپ والا بہتر ہے یا جو ہود تیار کیا گیا وہ بہتر ہے ہود کس طرح تیار کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سب تیار دیں ہود وہ دادر مچے تمبا اور سانپ ڈال لیتے ہیں زیری ڈال لیتے ہیں کالا نمک ڈال لیتے ہیں ایسی جو انا کافی زیادہ چیزیں ڈال کے اپنے حساب سے ان کو پیس کر سکتے ہیں ان کے آگے پکریوں کے آگے رکھ تو وہ کھا لیتی ہیں خوشی سے کتنے دن بعد کھلانے ہیں اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے گا میرے ناظرین کو بھی یہ بتا دیجئے گا کہ جو ہمارے علاقے میں بریڈ ہے یہ کون سی بہتر رہتے ہیں کیونکہ آپ کا اچھا ایکسپریئنس بھی ہوگا ہے برا ایکسپریئنس بھی ہوگا ہے تو آپ تو بہتر جانتے ہوں گے کون سی بریڈ ہمارے علاقے میں بہتر رہتی ہے ہمارے علاقے میں بیڑوں کی جو ہے نا یہ لوئی نسل وہ اچھی رہتی ہے اور بکریوں کی بکریوں کی دوگلی ٹیڈی زیادہ ہمارے علاقے میں سیالکورٹ میں یہ پیور دیسی بکری ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ نے اپنے کاروبار کے مطلق کافی اچھی اور قیمتی باتیں بتائی ہیں جو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ گوڈ فارمنگ کرنا چاہتی ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے وہ کس طرح اس کام سے فائدات سل کر سکتے ہیں میں ان کو سیالکورٹ کے علاقے میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ گوڈ فارمنگ کے علاوہ آپ کو بکرہ لائیں تو مڈیوں سے بکرے لائیں وہ آپ تیار کر کے وہ سیل کریں وہ آپ کو اچھا پرافٹ دے گا یہ کام تھوڑا مشکل بھی ہے اور ان کی ویکسینیشن بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے جو کہ ہمارے ادھر اچھے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ بکروں والا ایکسپیڈینس سب سے بیسٹ ہے یہ جو ہے ان کی بیماریوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ میرے ہمارے علاقے میں جتنے بھی گوڈ فارم ہے وہ اسی کام سے بہت پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے ان کے کافی جیادہ جانور زائع ہو جاتے ہیں اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ بکرے لائیں اسے تیار کریں دو تین ماہ اور اید پہ سہل کریں ٹھیک ہے شکریہ سر بہت شکریہ اللہ حافظ